اسلام علیکم ایورم ونکراب ٹو میرے چینل کیا ہال چال ہے؟ اب سب کے امید ہے اب سب ٹھیک ہوں گے کل میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی میں بہت زیادہ مثلاً پتہ نہیں سکتی ہے گریٹ گریٹی کی میں نے کیا کیا میں نے کل ریڈ ڈرٹ کی ویڈیو بنائی پٹھوئے وہ ویڈیو بنانے کے بعد تیکسچر ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئی تھی کیونکہ مجھے تھا میں اس دوبارہ سے نا فریش کرنا چاہتی مگر اس کے ناکلی ملانا چاہتی بہت زیادہ تیکسچر جو ہے نا کل میں نے اس کے ناکلی دن میں دن دن کر لوں گی کیونکہ خیر وقت گزر گیا جو گزر گیا اور ہاں جو ہے وہ کٹتا ہے انشاءاللہ ویڈیوز بنانی ہے اور ساتھ میں یہ ٹیکسٹر میں پیستی روگی تھوڑا بہت یہ پوری ایک لینٹ ہے اس کو میں نے توڑا تھا اور مطلب کہ ابھی دیکھیں سامنے کرش ہے اس طرح کر کر کے میں اس کے اندر ایک پوری اٹھ لاؤں گی تھا کہ یہ تھوڑی سی بائنگ اس کے لیے اچھی سی ہو جائیے دیکھیں بہت ہی زبردست ہے یہ یہ میں نے پوری اٹھ توڑی تھی ابھی بھی اس کے اندر یہ پیست ہے میں اس کو بھی توڑ گی نہیں لیکن میں سوچنے میں ہاتھ نہ سکاؤں میں ویڈیوز بنانی دو جلدی سے اچھی سی پھر ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ پیستنے لسین باز میں کرلوں گی اور یہ ٹیکسٹر تو سچ میں ٹس سے مس نہیں ہو رہا میری ورکلیس سسٹم ایک ہی گندی ہوئی ہے نمی بتاع نہیں سکتی اور یہ براؤن سیڈ جو تھی کتنی زیادہ قوانٹریٹی میں ٹیکسٹر ہے ماشاءاللہ اس کو میں اوپر تھاکے رکھے گئی تھی یہاں سے سارا ٹیکسٹر کلین کرنا بہت میسی ورکپلیس ہوئی ہے ابھی بس کیا بتاؤں دیکھیں جب طبیعت نہ ٹھیک ہو پھر اس طرح کچھولے مچتے ہیں میرے سے اینیویز میں سارا کچھ کچھ نہیں کر کے گئی تھی ایسی سب کچھ بھوڑ کے چلے گئی تھی آپ کو ٹھیک کر لوں پھر ملتی ہوں آپ سے یار ویڈیو میں نے بنا لیا میں نے پیسپلے زیادہ نہیں کیا پتا کہ میرے ہاتھ نہ تھکی ہوئی ہے میں نے دل نہیں کیا کہ میں اتنا ٹیپ پیسپلے کروں جو بھی ہے میں اس کو بہاں نکال جائے ہوں اور ویڈیو بنانی ہے یار یہی مسئلت ہے سبسکرائبر کہتے ہیں کہ وارٹر کرملنگ کلے پورٹ میں بہت کام رو کرتے ہیں تو میں آپ کو اس کا سب سے بڑا ریزن آپ کو خود بتاتی ہوں پرسنلی جو میں جو جانتے ہیں ادر وائز مجھے باقیوں کا نہیں باتا ویزن وہ یہ ہے کہ ڈرائی کرملنگ تو کر کے ہم وٹا فٹ نکال دیتے ہیں کلے پورٹ سے ٹھیک ہے وٹا فٹ نکال دیا ہے ڈرائی کرملنگ کر لی چاہے دس ویڈیوز ڈرائی کرملنگ کی بنا لو کلے پورٹ میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن جب بات آتی ہے نا وارٹر کرملنگ کی کلے پورٹ میں اس لیے ہم کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر سے ٹیکسٹر نکالنے بڑا مشکل کام ہے اور اگر آپ کو ایک دن میں دو تین ریکویسٹیں بڑی کرنی ہے کلے پورٹ کے ریلیٹڈ ڈرائی کی تو پھر آپ کو نا پھر سوچ سمجھ کی اس کے اندر پنگالیں اچھے وارٹر کرملنگ کا کیونکہ آپ کی عادی ایفرٹ تو ہیں اس ٹیکسٹر کو نکالنے میں کلے پورٹ کو واش کرنے میں ہی ساڑی نکل جائے گی دوچھے کم تو تھوڑے کلو مرنے ہی نہیں پھر اس لئے مین ریزن جو مجھے لگتا ہے جہاں تک اس ٹیکسٹر کو وارٹر کرملنگ کسی نہیں کی جاتی کہ یہ ہارڈ ہے تھوڑا سا اس کو مینج کرنا ہے اس ٹیکسٹر کو میں موسٹلی آپ کے سامنے ہی ہے ڈرائے بھی کرتی ہوں وارٹر بھی کرتی ہوں چاہی میری کتنی مرضی ایفرٹ لگ دے لیکن مجھے ریکویسٹ آتی ہے تو میں کرتی ہی یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا ریزن بتایا ہے باقیوں کی کیا حجہ یہ وہ ہی جانتے ہیں میرا جو ایکسپیرینس ہے کہ وارٹر کرملنگ تف ہوتی ہے ڈرائے کرملنگ تو بہت سیمپل ہے لیکپورٹ میں کرنا مین ریزن یہ ہی ہوگا اب دیکھیں آپ اس ٹیکچر کو نکالنے کے لیے ہی میرے حال سے پندرہ دس دو منٹ تو لگی جائے لیکن اگر آپ وارٹر کرملنگ کر بھی لونے اس کے اندر تو اگر نہیں چاہیے ایکسٹرا کلے پورٹس ہیں آپ چھوڑ دو اس کو اسی میں آپ دو دن بعد بودھیں ٹیکچر بہار نکلائے گا آپ کو اتنی ایفر لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے پر میں اس لئے نکال دوں کیونکہ مجھے کلے پورٹ ہالی شیپ بنانے ہی نہیں اس کی صحیح ہو گیا یہ رات کو اندرت ہے چلو یا ٹیکچر سب سے ہارڈسٹ پارٹ ہی ہے میرا کندہ رہ گیا کسم سے میں نے ہاتھ میں اینٹ پکڑ کے تھوڑی ہے کیونکہ وہ مگر تھی فرش پہ نہ توڑو انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ نہ توڑو لیکن میں نے کہا نہیں شوڑ جائے گا تو میں ہاتھ میں رکھ کے توڑ لیتا ہوں کیونکہ مجھے پیسز کرنے تھی انٹکے چلو میں نے سانہ تکھا دیا باقی میں تسلی سے کر لیتا ہوں سب سے مزید تاریخ بات پہتا ہوں مجھے اچانک سے بتانا آپ کو یاد آئی کہ جب ہم اس کی نکال رہے ہوتے ہیں کلیننگ کر رہے ہوتے ہیں اس ٹیکچر کی تو کلے پر گیلہ ہوتا ہے ٹیکچر بھی گیلہ ہوتا ہے خوشبو آپ کو ناکتے جا رہی ہوتا ہے کہ قسم سے اتنی پیاری آپ کھو جاتے ہو وہ خوشبو آپ کو فریش کر دیتی ہے اور ابھی میں اس کو سمیل کرتی ہے اللہ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے ابھی آپ اس کو سمیل کر پاتے تو آپ کو پتا چلتا بہت پیاری رہیں ہوتا ہے اگر ایسا دوسری ہوتا ہے ٹیکچر کی پیسٹ آ پیسٹ یہ آپ نے کڑ لیا ہے باہر بٹ چلو ہمیں چھو گئے مجھے ایک اور ویڈیو نہ دیں ہمیں بہت دیں پر پانی اسے ساتھ پر پانی پرکھیں پیسٹ کی اپنی اسے پر پانی پکھیں پیسٹ چلو ہوں ہم اس کو مکس کر لیں گے پتہ نہیں نظر آ رہے کی نہیں آنا آنا تو چاہیدہ سب سے زیادہ کچول دے والے کام میں کر رہی ہوں اس کو زمین پر مکس کرنے کی جانتے ہیں بچ چاہیدہ تھا نا آپ کو وہ کرنا پڑتے ہیں جو آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں سوٹ خیر یہ دیکھیں چلو یہاں ویڈیو بنا ہوں میں نے اسی کی چکر میں لگی رہی نہیں میں نے اسے ہاں کائیں نہیں کر دے گا اس کو چنک پنا لے گا اس کے ملے ایسے چھوڑ دیوں گی زمین پر ہی ایسے کرمبل ٹائپ ہی میں نے اس کو مکس کرنے کی یہ جو دی بینڈ ہو جائے گا یہ کیسے گا اسے چھوڑ کے ایسے چھوڑ کے ایسے 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 میں کوئی پوٹریں نہیں بنا پوٹریں نہیں اس پہ مزین ایسے 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 اس پہ ایسے ساز ایسے ایکسٹر ایسے ایسے اور اس کو گچھ نہیں گرنا اب ایک اور ویڈیو نہ لیتے ہیں اس کو ایسے رفلی چھوڑ بیتے ہیں چلو چلو اس کے چنگ سکناہ کے نہیں دکھ رکھتی ہیں یہ سیمپل سا طریق ہے میرے ہاتھ چک کریں تھوڑی سی crushن کریں کہ میرے پر ٹائیم نہیں ہے دن دن کا وقت ہے مجھے رات میں پھر سمجھ رہی ہے چھوٹ چھوٹے پیسیز ہیں ان کو انہیں میں کرش کروں گی یہ سافی چھوٹے بڑے سا اس کے میں نے پتہ کیسے یہ پتہ دوڑے کے والے جو میں نے رکھیا ہے ایسے ایسے پکڑ کے ایسے کر کے میں نے چھوٹ چھوٹ کیونکہ میرے ممہ نے کہا تھا کہ ہلے ناک کر شو ہو جائے گا سوہ میں نے اس طرح کیسے ہاں ہاں میرے ہاتھ کی بیڑے با جگی تھی لیکن یہ جب آپ کو نظر آنے یہ ساری چھوٹے والے ہی میں نے ایسے ہی کیا تھے ہاتھ میرے بھی بھی تھکھے ہیں ہاتھ میرے بھی تھکھے ہیں ہاتھ میں دو ویڈیوز بنائی ہیں اور ڈرٹ نکالی ہیں کلے پول سے ہائے لیکن مزا آتا ہے ہے یہ کیونکہ میرے پاس جو ریڈ سینڈ ہے وہ کسی کام کھیں یہ وہ جس اپنے ٹیکسٹر کے ہاتھ ہو کسی ٹیکسٹر میں ایڈ کرنے کے لیے گلگل کام کھیں اس نے اس کو بھی ساپت کردیا ہے کوئی یہ آکے کمیٹنا کریں کہ ڈرٹ ٹوی لے آپ جا کے مزار سے نیمی ریڈ ٹوی لے ایسی ریڈ ٹوی نہیں ملتی اس کیلئے آپ کو جتن کرنے سکتے ہیں وہ ایدھر ہے ہی کوئی نہیں ریڈ ٹوی سینڈ مل جاتی ہے لیکن ریڈ ٹوی سینڈ نہیں موسیقی 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 کیونکہ مجھے ریڈ ڈیٹ میں ملا آکے ہی ریڈ ڈیٹ ریڈی کرنی ہے ریڈ ڈیٹ جو انہوں بہت ہی پھو ساٹھ ایکسٹی ارمی اٹھاتے ہیں تو پاؤڈر ہو جاتا ہے فائدہ ہی نہیں اس کی شیپس بنانے کا مجھے نہیں مزا پسٹ کرنے کا میں جسٹ آپ کی ریکویسٹ ہوتی ہے تو میں ریڈی کر دیتا ہی اے بھائی بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی ہے اس سے پوچھیں تو میں پرسنل میری پسند کرتی موسیقی 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 ایسے کار رہی ہے کہ کوئی ڈسٹرب نہ ہو میں ایسے تھا چلاتے ہیں ماشین کی طرح میٹے میرے دانے تھا تک سے برش چلو یار ماشین ہوتی نہ کبھی اس کے اندھا سارا پاؤڈر اے دارتے پاؤڈر ہو جاتا کریں یہ پہاہ اورش قسم کا پاؤڈر ہے موسیقی ملکم بیکٹو میچینل جاتا ہے ہمیں تھند بڑھائی تھی مہسین بہر ہم ہو آہ ماشاءاللہ کیا ہلا خارج ہے مہنہ ہمپڑھائی تو دیکھائی آگ جلی ایک کمنت کہا ہے کہ میں نے ایک ترمید فقط کہ میں نے ایک دردتے دھتی ہوں تو نے ایک دردی دے دوتی ہوں 手違ی同ی کمنت minutes ترمید سے بے اسی طرح کہ آپے since dryer کے بعد مشان کی اعتنی کی ااد بڑھن 5тоä ملک بڑھے sڈال غدرت فقط ترمید فقط میں نے سون کی اعتنی ہم کچھ وٹرمیں تن وقت مجھے پتار ق そورت میں خوشت رابع ڈال پر اسی راس سے ز Cuba کنو妳 کہ اور وجہ لوگ restaurائی را استر میں اپنے آپ کو بہت اپنے ہاتھوں کا مطلب ہاتھ سے اکنے کو دل کریں اٹھنے کو دل نہیں کر رہا یہاں سے بعد میں وہاں جا کے بات کرتے ہیں اس پڑے میں تو جی میں نے سارے گلاس شیپ سے ڈھاک رکے گئی تھی یہ ٹیکچٹر سوپنے کا نام نہیں لی یار 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 کیا میں اور کیا کر کے گئی تھی کل کل میں اس ٹیکچر کو بھی پیس کے سارا گئی تھی برکس کے والے ٹیکچر کو یہ ابھی لگ نہیں رہا اورنج بٹی اورنج ہے شیٹ یہ میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو اس میں مکس کر کے ایکوالی پھر ہی کچھ ٹیکچر ریڈی کروں گی یہ بڑی مہنس سے میں نے نہ بنایا تھا پاوڈر لیکن ابھی بڑی 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 کا اتنا بڑی پاوڈر نہیں ہے میں شروع سے ریڈ ڈڈڈ کو ایسا ہی بناتی ہوں اتنا بڑی ایک نہیں کرتی تھوڑا سے بڑی ایک رش ہوتے اندر پاوڈر نہیں کرتی ٹھیک ہے کلر بہت زیادہ پیڑ ہوتا ہے اس کے اندر اس مروبائل کے اندر ایونکہ ایکچول کلر بلکن دستا اس کے اندر ہاں تو میں بتا رہی تھی کہ میرے نیلز کے بارے میں نے بات کی نا کہ آپ کو تو شوک نہیں تھا تو باپ نے یہ کیا نیل پر یہ کیا ہے سب تو میں بتاؤں بھائی مجھے پہلے شوک نہیں تھا مطلب جب میں اس کام میں آئی تھی ٹھیک ہے اس کرم لگ والے کونٹنٹ میں آئی تھی تو مجھے نہیں میرا شوک ختم ہو گیا تھا اس چیز کے جاسے کیونکہ مجھے تھا کہ میرے نیلز جو ہے نا ایڈیٹیشن ہوتی تھی مجھے اس کام کو کرتے ہوئے ایونکہ ابھی بھی میں نے نیلز نہیں بڑھائی ہوئی دیکھ لیں آپ یہ دیکھیں نہیں بڑھائی ہوئے صرف یہ نیلز یہ جس سے رکھا کیونکہ میں اس کو بھی میں یوز ہی نہیں کرتی اپری کرم لنگ میں یوز ہی نہیں کرتی موسٹلی اگر آپ میری کبھی کام کو بھی دیکھتے ہوں میں پیس مکسنگ دیکھ رہے کچھ بھی دیکھ رہے میں اس کے ساتھ پروپر مکس نہیں کرتی اس ہاتھ کو نہیں بلکل انوال اس تھم کو نہیں انوال کرتی جس میں کام مکسنگ گرہ میں نے مثلا زیادہ تر اس ہاتھ کو یوز کرتی ہوں خیر میں نے سوچا تھا کہ میں نا سیلیبیشن کروں گی اس میں تھوڑا مہندی وہندی لگاؤں گی سجاہ سجونکہ اپنے ہاتھ کروں گی کیونکہ میں جب سیلیبیشن کی ویڈیو بنا نہیں تو میں نیل پینٹ وگرہ یہ سب کو ضرور لگاتی ہوں ٹھیک ہے تو میں نے کھا تھا میں کروں لیے دون میری سے نہیں ہوئی بکوز آف مائی موبائل تو پھر میں نے سوچا کہ میں اس نیل کو ایسے رہنے دیتی ہوں میں نے کسی ہاتھ کی نیل کو نہیں بڑھایا ہے میں نے مگوہ کے بہت پیلے رکھی تھی پھر میں نے دیکھا کہ پڑی پڑی وہ ڈرائی پڑی ہوئی تھی ہو گئی تھی کچھ بعد میں جب میں نے باہر نکالا تو میں نے دیکھا ان میں کچھ نیل پینٹس ہوتی ہیں ڈرائی ہو کے حراب ہو گئے تو کچھ میری ابھی بھی صحیح ہیں تو میں نے کہا کہ میں نے پیسوں کی مگوائی تھی میں نے حراب کی تھوڑی مگوائی تھی مطلب مہنے سے آپ ایک ایک روپیاں کماتے ہیں پیسوں کو آپ کو چیز لو اور اس کو یوز نہ کرو تو غلط بات ہے نا آپ کو پھر اپنے پیسوں کی قدر نہیں ہے پھر میں نے وہ نیل پینٹس جو نے یوز کرنا شروع کر دی ہے تاکہ وہ ویسٹ نہ جائے میرے اور وہ نیل پینٹس ایسے ہیں کہ وہ لگاتے ہیں تو ایک دفعہ آپ ویڈیو بنا ہوئے کچھ پالی میں مہنے ہاتھ ڈل وہ فورم سے نیمو ہو جاتا ہے وہ کوئی پکی والی نیل پول چھے نہیں ہے کیا لگائی ہیں تو بھائی دست 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 اترتی نہیں ہے خیر یہ ریزن تھا ٹھیک ہے اور میں نے کہا تھا تو آپ نے وہ نہیں آپ میرے کونٹینٹ کو دیکھو میرے کونٹینٹ کو جب چیز جو چلڑی ہے وہ چلڑی ہے اس میں کچھ بھی کروں یا نہ کروں اس چیز کو مت ساتھ ٹیسٹ کیا کرو ٹھیک ہے ادر وائز اور کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں نے سوچ ہے میں یہ بلوگ میں کلیر کر دوں میں نے دو منٹ اس چیز میں دے دیں اب میں موبائل ٹائپور پہ لگا دن پھر ملتی ہوں آپ سے یاڑ یہ والی ڈڈڈ پر میں اس کے ساتھ مکس کرنے لگی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے لیے نبور اس کے لیے نبور اس کے لیے نبور اگر اس سے بھی بائنڈنگ نہ ہوئی تو میں بھی ہم مزید اس میں ایک برک کرش کر کے اوٹ ڈالوں گی میں ایک دو برکس اس میں جائیں گی جائیں گی تو ہی یہ صحیح ہوگا سٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی ازانے والے پر ملتے ہیں اچھا میں نے ازانے والے پر ملتے ہیں ایسے ملے فانی ایڈ کرنے لگیوں اس میں لائے فانی لگوں اور اسے جدبوا دے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہوگی ہوگی یہ ٹھیک ہے اچھے سیدھ ہوجہ گا پھر ہم اسے بہت میں مکس کر کے شیپس بنا دیں گے تب تک میں کوئی ویڈیو بناتی ہوں آزانے بھی مکمل ہو جائیں گے اب آپ ہی لیکوڈ دیکھ رہے ہیں اس لیکوڈ سے مرے ریڈ ڈیٹ بنائیں گے وہ لگ بات ہے کہ اس کے اندر ڈسٹ پڑ پر کس کا کلر ہڑا ہوں گے اور وہ بکار سا کلن لگتا ہے بچت ہے وہ اس لیکوڈ سے بنی ہوئی یہ میں پوری ہاف پکٹ وارٹر لائی تھی ہاف اور میں نے اس کی نرائٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ تیکچر پہ اتنا کھلاڑا پڑا بنا مجھے سمجھ نہیں آنے میں ویڈیو کیسے بنو ہوں اس طرح پر تیکچر پانی زیادہ ڈال جاتا ہے پیسٹ والے ہو جاتا ہے وہ شیپس نہیں ہوتی اور ٹھیک ٹب میں ہی پڑے رہتے ہیں اور کچھ دو بھی نکل رہی سموگ ٹائپ مو ہے ریدہ ہے فل سموگی سموگی سموگ ہوئی ہے تیکچر جو گیل سوگتے ہیں وہ بھی گیلے راک ہو جاتے ہیں کیونکہ شیڈز میں وہ دینا نہیں اب میں اتنا ضروری سمجھ سکتے ہیں وہ فورس شیڈز دوں اتنی نہیں ہوتی ہے ٹھیک چل میرے سے اور اس چکڑ میں تیکچر جو گیلے ہو جاتے ہیں تیکچر جو گیلے ہو جاتے ہیں اور اس کے خلاصے کے لئے وہ مبیلے ہو جاتے ہیں مگنے یہ کہیں جائے لیکن ہے اس کے لئے صادی ہے میں میں وں میں میں موسیقی 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 موسیقی